اس وقت کی بڑی خبر بندگاؤں کے گھنگو اور جنگل میں پھر سے تین کی ہتیا ماملہ ٹیبو تھانا شیطر کا ہے ایک ہی پریوار کے تین لوگوں کی ہتیا دو مہیلہ بھی شامل ٹیبو تھانا کے اتین اقسل پرابہ شیطر میں ایک ہی پریوار کے تین لوگوں کی ڈائین بساہی کے آروپ میں ہتیا پولیس نے تینوں کا شب ضبط کر پوس موٹم کیلہ نومنڈل اسپتال لائیا آپ دیکھ رہے بریکنگ نیوز شکردھرپور پشم سنگھ بھوم جلا کے ٹیبو تھانا سے تیس کلومیٹر دور اتین اقسل پرابہ شیطر چمپاوہ پنچائت ست سیاں کیل میں ایک ہی پریوار کے تین ویکتی کی ہتیا ڈائین بساہی کے آروپ میں اگیات ویکتیوں دوارہ دھاردار ہتیار ایوم لاتھی سے کر دی چانکاری کے مطابق سیاں کیل گاؤں نواسی دگلو پورتی ساٹھ ورش پتنی سوکو ہورو پچاس ورش ایوم پتری دسکیر پورتی تیس ورش یہ سب ہی اپنے گھر میں گروار کی راتری سوئے ہوئے تھے اسی دوران راتری میں اگیات لوگوں دوارہ لاتھی ایوم دھاردار ہتیار سے مار کر ہتیا کر دی اس کے بعد سبھی کے گلے میں رسی باندھ کر گھسیٹے ہوئے گاؤں کے سمیب چرنگی کوچا کے جنگل میں فینک دیا شکروار کے صبح گرامین جنگل لکڑی ایوم پتہ لانے گئے تو تینوں کا شب دیکھا دونوں مہیلہ کا شب اردنگنا وستہ میں تھا جس کی سوچنا گاؤں کر دیا اس کے بعد گرامینو دوارہ ٹیبو پولیس کو دیا گیا نقسلی شیطر و سرودورتی جنگل شیطر ہونے کے قارن پولیس شکروار کو نہیں گئی شنیوار کو ٹیبو تھانا سے ایوم جلا پولیس بھاری ماترہ میں گھٹنا ستھل پر پہنچے اور شب کو ضبط کر ٹیبو تھانا لائے گیا معلوم رہے کہ پورو میں بھی گرامینو نے اکتم ردک مہیلہ کے خلاف ڈائن ہونے کے آروپ لگا کر بیٹھک بھی ہوئی تھی مردک کی ایک بیٹی پونی پورتی اٹھرہ ورشیہ دلی میں کام کرتی ہے وہیں دوسری بیٹی داد کی پورتی پندرہ ورشیہ برسا سکول بندگاؤں میں رہ کر کلاس دس میں پڑھائی کر رہی ہے جس کارن یہ دونوں بچ گئیں اس گھٹنا میں گاؤں میں دہشت کا محول ہے کوئی بھی اس گھٹنا کے بارے میں بتانے سے انکار کر رہے ہیں پولیس ماملے کی گمبیرتہ پوروک جانچ کر رہی ہے جانکاری کے مطابق بندگاؤں پرکھنٹ کے درگم شیطر اسکشت ہونے کے کارن آئے دن ڈائن ویسے ہی کے نام پر ہتیا کر دی جاتی ہے اب آئیے دیکھتے ہیں مردک کے بھتیجہ کا کیا کہنا ہے تینوں کا ہتیا ہوا ہے ہتیا کا کچھ ابھی چرچہ ہے کہ اسے کہے ہوا اسے کچھ گاؤں میں اسے کچھ چرچہ نہیں ہوا لیکن چرچہ ہے کہ ڈائن ویسائی کا اسے چھڑ تھا اچھا اسے چرچہ تھا کہ ڈائن ویسائی کا حق منہ آروپ منہ یہ تھا منہ تین لوگوں کی آپ کے بڑے پاپا اور بڑی ماں اور بہان تینوں کی ہتیا ہوئی ہے